الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین اتراب البرین والآخرین نبی الانبیاء عظیم الاجاہ اندال جود والعطابہ тотیوب والخطا ہم تو آدم وینطین والباہ سر اللہ المقزون وراللہ المقزون ورولی لفیرد والعیون سروری قلب المحضون سروری قلب المحضون سروری قلب المحضون نبینا سندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب جاننا وطبیب ایم آدنا وقیدنا وقفیدنا وملیکنا وحادینا ومچھدنا ومعوینا ومجھانا ومولانا وعولانا 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 ونورنا ونور مسیرتنا ونور مسارتنا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور امننا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور جاننا ونور ایماننا ونور ایماننا ونور ایماننا ونور ایماننا وننبینا محمد رحمتا للآلوین سحاب المقربين وعلي آئمته اجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینة العلم وعلي بابها قال اللہ تعالی و تعالی فشان حبیبه مخبر و امرا انا اللہ ملائیتہ افو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون سلیمہ سلاة والسلام علیکہ میرے اتنا ہے مجھول احترام یرانِ محبت احبابِ طریقت سبحان اللہ بعد ہم نصرات درو دینا محدود میرے کریم آقا مدلیت آجدار حبیبِ پروردگار والیِ جود و سخا قائنات دے مالک و مختار اور اساجِ گناہ گارہ دے لگے میرے کریم آقا مدلیت آجدار صلی اللہ علیہ وسلم نبارگاہ دے بچ اور حدیعہِ عقیدت و حدیعہِ تبریق اوہ خوش نصیب عزرات جڑے دنیا تو ناتا توڑ کے اپنے کم کاج گھر بار چھوڑ کے مدینہ والدی غلامی نال ناتا جوڑ کے رب دے گارج بیٹھ کے محتفی فوری ہوئے ہیں رحمان اللہ یعنی محبت اے بھی اللہ رب اللہ علیہ وسلم بڑی ایک نعمت خاص ہے کہ کسے بھی بستی دے کسے بھی انسان اتقاف دی توفیق عطا فرمائے میں اکثر عرض کرنا کہ محیس صلی اللہ علیہ وسلم کسے نے کہا کیا اما میں توبہ کرنا تو رب قبول کرے گا محیس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما توبہ دی توفیق یوں تو دیندہ جی تو قبول کرنی ہوتی اور میرے کریم آقا دے ارشاد گرامی ہے کہ کسی بستی دے ویچ کوئی ایک انسان بھی اس پوری بستی دا اس پورے علاقے دے ویچ کوئی ایک انسان بھی اتقاف بیٹھے جتنی دیروں اتقاف بیٹھا رہنہ ہے اس پورے علاقے دے رب دی رحمتہ دا نظور ہوندہ رہنہ ہے یاران محمد اس مال کے کائنات دا کرم فضل کے رمضان المبارک رہنہ جو میں جمعہ عطا فرمایا اکیس رمضان المبارک شہادت سرکار علی المرتضی اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسی ہنفیاں روزہ ہے میں نے بھی پتا بھی آج روزہ ذرا ڈڑ ہے شاید تو انہوں احساس ہو رہے ہیں لیکن تو سا عمت دینی ہے تو سلسلہ ٹرنہا ہے اسیہ ہنفی پھر اسیہ مجددی پھر اسیہ نقشبندی پھر اسیہ چراہی پھر اسیہ کبیری میرے شاید کریم سرماندہ اندرسان کہ اسی الحمدللہ ابو بکر نو بھی مننیا عمر نو بھی مننیا عثمان نو بھی مننیا علی نو جے ہو جائے اسی مننیا کوئی بھی نہیں مننا بالخصوص سعدادے اکرام جیڑے نے انہ سے میرے شیخ کریم پھر ماندہ سنگ سعیدان دا تے بوٹا لان علی ابو بکر سعیدان دا تے بوٹا لان علی ابو بکر سرکار تے علی دی شان کون بیان کرے علی دی شان کون بیان کرے روز آخر کیامت تک بندہ لگا روے تے علی دی شان مکمل نہیں ہو سکت لوگ کہنے دنے کہ سرکار علی المرتضانو شہید کر دیتا گیا شہید کر دیتا گیا لیکن در حقیقت میرے شہ کے قریب فرماندر صاحب کون کہتا ہے موت آئی میں مر جاؤں گا میں تو دریاں ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا اوہ علی المرتضا جدیہ اس نے میرے مصطفیٰ کریم آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینت العلم وعلیم بابوہا میں علم دا شہرہ علی دا دروازہ علی دی اچائیدہ اگر عالم لگانا ہے تو یاد رکھا جے کہ حجرت دی رات میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے جس وقت حجرت فرمائی رات صفت جاری رہا وقت دی قلت مقتصر کر کے اپنے موضوع تے واپس آمانگا کہ مصطفیٰ کریم نے حجرت فرمائی تے ایک ایسا مقام آیا کہ علی المرتضا اپنے بستر تے سلا کے تے آپ ابو بکر تے بوئے تے چلے گے تے ابو بکر نو لے کے تے اگے حجرت تا سفر شروع کر لیا تیکی تو غارد دامن اچھ پہنچے تھے ابو بکر نے کیا کہ اے مصطفیٰ کریم میں تو انہوں اٹھا نہ نماؤں نہ کیا سماعت فرمایا جائے کہ نہیں کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا سی نا سوڑے میں تو انہوں اٹھا نہ نماؤں تے فقہہ گہ دینے وہ اس تو ارشاد عرض کی تھی کہ جس وقت سفر سی نا پہار دا تو مصطفیٰ میرے کریم آقا ابو بکر تھے کند مبارک تھے سن تو یقیناً ابو بکر نے آکیاں اڑا ہے کہ آج آکڑا پاننا تو میرے پہنا تھا لے آج اچھا نے آئی کہ تیرے ویچ گھار تھے تیرے اتھے میرا مصطفیٰ قدم رکھے تو اپنی آکڑ پاننے کے ذرا میرے قدم آئے جاؤ میرے اللہ فرمات یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم سبابا مرشہ یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم سمات فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم جو کل کشرکینِ مکہ نے وہ ایک جادوگار بلایا جنہاں بڑی بیس و بباسہ گار کے دھیر سارے پیسے وہ دنہاں کومیٹمنٹ کی تھی کہ جتنے چاہیں گا پیسے دیں گے جو کمیں گا جنہیں کمیں گا کریں گے لیکن ایک ساڑے کول جادوگار یار اوہ ساڑے کول نہیں یار کابو آندا آکیا کوئی ایسا کر کے بخواد جو کابو کرے تھے جو کئے گا موہ منگیا انعام دیں گے آکیا ٹھیک ہے جس وقت جادوگار آ گیا آکیا چلی ہو جانا نہیں انہوں بولانا ہے جانا نہیں انہوں بولانا ہے انہوں کیوں بولانا ہے ایک بس سے کہنے دیو اسی کولے پھنسٹ آ کے بیک لے جادوگار آ کے بیک لے کنڈیاں پرسٹیج کنڈیاں بچوا کے بیک لے ہر قسم زلم ستم کروا کے بیک لے آئی وہ ایسا بھی ہے کہ ظلم کرنے برداشت کرنے پا وجود بھی دوسری شنیہ پہ جو آوگے تو آ جائے گا وہ آکیا اے ہی تکا لے آئی رحمت اللہ العالمین بارکر کس ہے مقتصر وقت دکھر لاتے میں مقتصر کر کے سمجھا کے اپنے موضوع دیں واپس آو پیغام چلا گیا پیغام چلا گیا میرے مصطفیٰ کریم وقت مقرر آتے یا نا فقط مقرر ہویا نا میٹنگ ہوئی اکتھا کیتا گیا مشرقین تو کیا گیا جو بھی کوئی بھی محمد آن تے کھڑا نہیں ہوگیا احترامن تعظیم کرنا اس سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوئے گا جس وقت میرے مصطفیٰ کریم دی آمد ہوئی تو سب تو ابو جال تھے ابو لاب نے ربے کائنات نے فرشتہ نے آکے جاؤ نا کرنا تو پڑھو انہوں چک کے کھڑا کر دیو کرنا تو پکڑ کے نا انہوں چک کے کھڑا کر دیو جس وقت کرنا تو کھڑا کیتا ہے تو دوجہ مشرقی کہن لگے سانوں تو منع کرتے سان کے کھلوڑا نہیں کہ آپ سارے ہیں تو پہلا کھلو گئے باقیوں نے بھی اصل کھڑا کر دیتا اور کھڑے کے دے اکمنا لوے نے اللہ دے اکمنا لے اللہ دے اکمنا لے اور فرشتہ دوجہ حال پہ بیکھ دینے کہ یار کھلو تے یا سیراب دے اکمنا لے جبریل ارز دسو آکیا تو تے راز و ریاض جاننا ہے آشک ماشوق دے بچ معاملات جاننا ہے ہون حکم رابضہ سی کہ انہ سارے انہوں کھڑا کریے مصطفی کریم بیٹھ کے ارشاد فرمارے نے بیٹھ دا انہوں انہیں بارے چکی کر جانگے آگیا تو انہوں نہیں بتا اے تھے کدھی او دی چل دی اے کدھی اے دی چل دی ایک دی رضا آئے تے اے دی رضا اے دی رضا آئے کھڑا بیٹھ دے لیکن یعنی محبت انہیں کی کیا کہ چند توڑ لیں دے چند توڑ لیں دے انہیں تے میں گل کرا تے ابو بکر صدیق سرکار ابو بکر صدیق کیونکہ ایسی صدیق کیا سرکار نقش سب صحابہ دے محبت یاد رکھ دے کوئی بھی اگل جڑی صحابی رسول دا دی شان بیان کر دیا کس دوسرے صحابی دی ماز اللہ تزہیق ہوئے گناہ ایک قبیدہ ہوئے کس سے بھی صحابی دی شان بیان کرو جتنی مرضی جس مرضی جو مرضی شان بیان کرو لیکن کسی دوسری صحابی دی انہیں تزہیق نہیں ہونی چاہی دی یاد رکھ آج بار کیف صدیق گئے تے جا کے غار جو میرے آپ دے والدے گرامی لے کے گئے نا بتخانے امیر امیر باتشی رکھ اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آمین مضمون کافی لمبا ہے لیکن میں کوشش کریں انہوں سمیٹا کہ تو انہوں سمجھا ساکا میں کیا یہ عرض کہا رہا تھا تن گلہ چھیڑیوں ہی ہیں سن انہوں تن گلہ نو ملا آکے تھے استتام کرنا ہے کہ مصطفیٰ کریم گئے بوت خانے مصطفیٰ کریم گئے بوت خانے ابو بکر صدیق گئے بوت خانے پھر ایک واری مشرقی نے مکہ نے بلایا تھا بلا کے کیا چاند توڑ سک دے ہو بجرہ جادو گار آیا سی آپ نے کی فرمایا ہاں توڑ بھی سکنا تھے جوڑ بھی سکنا توڑیا بھی تھے جوڑیا بھی ابو بکر صدیق گئے بوت خانے جاکہ کی ارشاد فرمانے نے کہ جے تو خدا ہے جے تو خدا ہے میں پکھا میں نے کھانا سے کچھ دے میں پکھا میں نے کھانا سے دے جے تو خدا ہے میں نے کپڑے پانا سے دے جے تو خدا تے اے لگا میں تنوٹا مانر اپنی جاندہ محاصرہ کردھر اپنے آپنوں بچا اپنے آپنوں بچا مصطفیٰ کریم تے رب دا کریم ہویا رب دا محبوب ہویا خجورہ بھی ٹورا کے بکھائیاں رات و رات خجورہ بھی اگا کے بکھائیاں سورج غروب ہوئے ڈبے سورج بھی واپس مگا کے بکھائے چاند توڑ کے جڑوا کے بھی بکھائے ابو بکر صدیق غلام نے رسول اللہ دے آپ نے کھلو بچوں نے پتھر بھی مروا کے بکھا دیتا اپنی والدہ اس چیزی گواہ نے آپ نے بے شمار جگہتیں روایات موجود ہیں کہ آپ جس وقت بچ کھانے جاندے سا نا جس وقت بچ کھانے جاندے سا آپ والدہ دے پیٹ چاکٹ جاندے سا والدہ نو بوت دے سامنے جوکن دین دے نہیں سا لیکن آج گالی تیدی کر رہی ہوں وہ ہے شیر خدا مصطفیہ محمد مصطفیہ ایک چھاردہ شیر یارانی محبت تیرا یاد رکھو کہ ایک بندہ سیلا گیا بچپن اچ کچھو نے واقعہ سوڑیا کہ کوئی بندہ ایسی جنہیں جانگ دے دوران ڈھال گم گئی تھے در خیبر دا کلے دا دروازہ پٹھ کے اوہ دی ڈھال بڑھا لی کی کر لیا ڈھال بڑھا لی در خیبر دی اوہ کونسی شیر نہیں ارمزہ نہیں آیا شیر علی دمہ دے شہر سیدہ تجھ نسح مقربان گاما اوہ علی مور سزا جی در در خیبر پٹھ کے ڈھال بڑھا لی تا عالم ہی ہوئے گا آو دس رکھا کیوں طاقت کتھو ملی میں پیچھلے جمعہ بھی ارز کیتا سی کہ یاد ہوئے گا تو جن جمعہ پہلے کہ ایک غل سوڑا چی نے جیدی توپیج محمد آل ہوئے اوہ دی جیدہ کمال ہوئے ادھر بیٹھ رہنگ ساتھ ساتھ ہی دے کے لمحہ ہو جائے بر کیا بلدہ نے سنیا سی کہ کوئی بچپن کسو کوئی کسو کہانی جس طرح بچپن سنائے جان ہے کہ فلاں فلا جانگو فلا غزو آیا اوہ دی ایک ناسی پرورش کچھار محمد اشبائی ہوئے خیڑے سینہ مصطفیٰ پرورش ملے مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہوئے سوڑیا 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 بندہ دل اشخواہ شریع کہ کدھی اس بندے نو ملا کدھی اس بندے نو ملا کدھی وقت آوے نا تو او بندہ بیکھا کہ جن در خیبر پوٹ کے تحال بڑھائی پچھلا پچھاندہ پچھلا پچھاندہ پچھلا پچھاندہ پچھاندہ ایک دگہ تک گیا پہنچ ہے کسی پچھا انہیں آکھے ایر سنے اے تھے ایک علی المرتضان آکھے بلکل ہے نہیں آکھے کدھے مرنگ آکھے او فرانی مسیحی تھی بیٹھے مرنگ بندہ کہنے میں گیا جا کھدا رہا کجا او بندے نے سنے ہوئے او ذہن چک ہوئے کہ دعور بندہ ہوئے جنہ ہوئے جنہ در خیبر پٹ کے ہاتھ دال بڑھ آلی ہوئے گی ساتھ ساتھ کو رمہ ساتھ کو چوڑا دروازہ ہوئے جنہ کتنا کہ جنہ ہوئے بندہ لے کے جا ہوئے تک جا کے بیٹھ تک نعیف سیا بندہ بیٹھ ہوئے اخروٹ کھا رہا ہوئے تو جو کرو اخروٹ ٹھوٹ دانہ ہوئے بیخدارہ 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 کھول جا کے میں کیا کہ جی تسی علی المرتضی ہو تسی علی المرتضی ہو اللہ کرے کہ تو انوی نصیب ہو جا خاص کر کے جی مصطفی مکریم آقا دی بارگاہ دی مہمان بیٹھے خیابان سور شی اعتقاف تے بیٹھے جی رات اللہ کرے آج دی رات تو ٹوانٹی بی بارگاہ اچھے ایسی آج میں تسی بھی کہ سکت تسی علی المرتضی تسی محمد مصطفی ہو یارانی محمد مقربان آگیا سوڑے تو علی المرتضی آگیا ہاں پریشان ہو کہ بیکھ دا رہا سرکار علی المرتضی آگیا آگیا سوڑے میں بڑا کچھ میں کیا سی آج میں بیک خیران ہو گیا کہ آج خروٹ پہ نہیں ٹوٹ دا فق حال حضر علی المرتضی نے اپنا جببہ مبارک صدح کی تا جببہ مبارک صدح کی تا اپنی دستار مبارک صدی کی تھی قربان جب سوچ ہاں کچھ محمد شیر جیدہ پڑیا سجرہ ہوئے گا او مقام کیسا مقام ہوئے گا میں کھڑا رہا بیک کہ تا کہ آدھام مرید ہو گئی محمد جی نے لکھ ہے نا عیدر شاہ صاحب نے کرتو آر آر کے ملاقات حبیب ساڑھی عید ہو گئی جی میں حج اکبر تیری عید ہو گئی جنہ علی دی زیارت کیتی ہو بھے گی سرکار ایری المرتضا نے اپنی تستار صدی کیتی لباس سدہ کیتا جب مبارک سدہ کیتا نا تے اکھ روٹ جی داندنا نے نہیں سی ٹوٹ رہے اند کر پکڑ کے دبایا تھے کئی ریزے ہو گئے ہوتے کئی ریزے ہو گئے بندہ بیک پریشان ہو گا آخر بابا جی ایک ہی نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی ہی کجا زور پورا آری سو داندنا آخر روٹ ریزے پہ ٹوٹ رہا تے کجا ہاتھ رہنج کر دبایا جی آخر پاش پاش ہو گیا آکھ سون 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 اللہ سون سون میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا مدینہ علی 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 شہر دروازہ ہے یقین کرو جڑا مسئلہ جتے فاس سرکار علی علی مرتضی ذات پڑھ شروع کر دیو مسئلہ حل ہو جانا باہر کے وقت قلت وقت اوپر جا رہی میں گل اختیام گھر کہ مصطفیٰ کریم نے بلایا یہ بندہ موجود مصطفیٰ کریم نے چند توڑیا پھر چند جوڑیا کئی سو میل خود بچی بیمار چی انہیں کہ میری کوئی دلی چیک آرز ہوئے ایک جستج ہوئے اگر دس ہو دے میں تو ہوں مان جا مان آکر جو پہ پوچھ رہے ہیں خالی جستج دس نہ لینی جا جا کے وہ سہی بھی ہو گئی مقت دی قلت مخت سر کر رہے ہیں نسیہ دوڑیا او پیسے او دولت او مال او شورت او سارا کچھ او چھوڑیا یاد رکھے جنہوں مصطفی چاہی دی جنہوں رب دے حبیب دے دردی گدائی چاہی دی انہوں دنیا چھڑڑی پہن دی جنہوں یاد رکھے اور کچھ نہ ہوئے اور کچھ نہ ہوئے جدوں بندہ مر جاوے گا جدوں بندہ مر جاوے گا اور عزق او دا رہ جائے گا او دولت تو دی رہ جائے گی او شورت تو دی رہ جائے گی او عزت او لال او جوار لیکن او سو بعد ایک جڑی انہوں دولت ملے گی اس دولت لا زوال ہوئے گی او دولت لا زوال ہوئے گی اور بختات مقدرت قسمت آنا او اس دولت سمجھ جائے گا پہچان جائے گا او کون ہوئے گا ما کنت تکولو فی حقی حاضر رو جلو یاد رکھا جی اے سارا کچھ چھڑڑ تو بعد مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربع کے بات ستے میرے مصطفیٰ کریم نے جس وقت آپ نے فرمایا سوچنے ہی پیاسے او تو ٹھیک نہیں ہوگیا جا کے دیکھ پہ سئی سارے عرب جارے مشرقین جانو پیچھے پیچھے آکا رکھو دولت ہے دولت ہے جنہوں میں بیکھرے ہیں اُدھے نے کھڑتے بعد دنیا دیا دولت ہے کوئی حمیت رکھ دیا ہی نہیں سارے پہنچا مر کے پہنچا سرے پہنچا مرکزا جانو پہنچا دولت ہے خیلی حمیت یارسو 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 مرکزا یارسو 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 اللہ 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 سوفی صاحب نے نعرہ لوایا تو تسا جواب دیتا ہے تسا جواب دیتا ہے روزہ دی آلت اچھ روزہ دی حالت اچھ اگر بندہ فوت ہو جاوے نا تو بندہ جنتی ہے وہ بندہ جنتی ہے کاری شکیل صاحب انہوں نے انشاء لیا کہ جدا ذکر پہ کرنے اُدھا تسا نعرہ 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 تحقیم نعرہ 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 اتنا نعرہ لوایا حافظ صاحب نے میں تو انہوں پتہ بڑا کٹتے ہو جا عمل کرنا کیونکہ ایک عادت ازا حصہ لی ہے کوئی لیکن ای نام ایسا نام ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑ نہیں رہی ہے نعرہ اس تو میں لوانا ہ ہولی نعرہ ترسا اچھی نہیں بولنا لے یہ نعرہ تو کوئی شہید بھی ہو گیا تو یقین کرو جنتی ہے اس تو بڑی کہنی کا نعرہ ترسا میں لوانا ہا جواب ترسی دینا وقت دی کلت میں واپس بھی آنا ہے نعرہ تکبیر سوڑی جی ہولی جارہ بولا جائے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت وہاں بکھیا جائے سجیکھا بکڑا کرکنائے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ یہ نعرہِ 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 جانا رکھا دے سنا رہنے پکا کری رکھا دے آمین 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 ساگ جڑے نے انہا دی جتیاں دی انہا دیکھ سگاں دی قدمہ دی دور بھی ساڑی اکھاں دے سرگا تھا آج تے تھندک سرگا یاد رکھے جے ہن درہ دور جدید آگیا بے کسے نو بھی بے کھڑا ہوئے نہ تے خالی علی دا ذکر نہ کیتا کرو سارے سا آبادہ ذکر شروع کر دیا کرو پزار جائے جگہ کھیڑا بنا پاکے کیونکہ یاد رکھے جائے حضی ابو بکر انہوں بھی مرنے ہو عمد انہوں بھی مرنے ہو سمان انہوں بھی مرنے ہو علی پہ ہے اس حد مصطفیٰ دی جانا نا مالا اے تحفیٰ مالا اے تحفیٰ مالا اے تحفیٰ مالا اے تحفیٰ یا رہے نا محبت ماں پہ شاہی ہے کہ مصطفیٰ کریم گئے وہ بنا جگیا جو بی بی ٹھیک بچی ہوتی ٹھیک ہو جو کسی فالت زدہ سی ٹھیک ہوگی دروازہ کھولے آپ پچھے آ چہرے جب مسکرات تھی اببا جی تُسی مختصر کر رہے ہیں کیونکہ میں اپنے موضوع میں واپس آ رہا ہوں تو اببا جی تُسی سنا ہوں آکھا پتہ تو بڑی مسکر آ رہی ہیں آکھا اس تو میں بڑی خوش مت آکھا کہ میں آکھا تُسی جا کے پڑھ کے آئے ہو سو آکھے پڑھا آکھے کے آجے اور یارانِ محبت مشرقی نے مکہ دیا مہیلی جی میں نے تو آجے مصطفیٰ کریم اقلو بلایا جاوے کہ آپ انگلی جا اشارہ کریں تو چند دو ٹوٹے ہو جاوے چند دو ٹوٹے ہو جاوے تو بیت اللہ دو جا کے مقصونا مصطفیٰ کریم بتا نو اشارے کر کے تھلے نہیں سنلا سکتے بتاں دے ٹوٹے نہیں سنوں ہو سکتے بتاں دے ٹوٹے ہو سکتے سنکھے نہیں ہو سکتے لیکن آکھا علی آنا ذرا علی آنا ذرا آکھا سونیا ارشاد فرمو آکھا ذرا موڈے تے پیر رکھا میرے موڈے تے پیر رکھا آکھا سونیا کیوں آکھا اتے جھڑ آکھا آکھا میرے مصطفیٰ کریم نو اگر علی المرتضی ہاتھ رکھا دے مصطفیٰ چاڑ سکتے ماذا اللہ صبح ماذا اللہ اس جگہ تے کئی لوگ اس چیز سے اعتراض کر دے لیکن ہرگز ایک گالہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق جیڑے سن ماذا اللہ نبوت پاہر چکتے علی المرتضی نہیں چکتے کہ ہر گز غلط غلط ٹھیک نہیں ہے یاد رکھا جی ابو بکر دا اپڑا مقام ہے علی دا اپڑا مقام ہے مصطفیٰ جانتا سیکھے کس مقام پہ پہنچانا ہے کس مقام پہ پہنچانا ہے ابو بکر دا پہنڈا لمیرہ سی ابو بکر دا پہنڈا لمیرہ سی آکھا ابو بکر کہ انہی لو کھاؤں میں ہی ہو جانا سوڑے اسے ہوں اگروں جی تو تیرے کہ دیا میں ہمارے تکرین کھار تیرے پہرہ سالے میں جانے گا علی آج تو مہرے اکڈا سے آتے آجا امین امین ہیں مصطفیٰ کریب نے کیا علی پاک نہیں کہا سکتا کہ سونیا میں ہاتھ رکھنا توسی پیہ رکھو تو میرے کندے تے چڑھو تو کندے تے چڑھنا تے دور دیگا لے چاندے دو ٹوٹے ہو سکتے ہیں یہ ڈبیا ہے یا سورج واپس آ سکتا تو وہ تو نہیں دین سکتے وہ تو نہیں سن ٹوٹ سکتے لیکن اکیہ علی آزر آج میرے موڑے تے پیہ رکھا میرے موڑے تے پیہ رکھا آکیا کیوں آکیا ایک واقعہ ہے ادھش کوئی ہے سی سمجھا جے جنہیں آکیا سی فروغ تجلہ بسوزت پر ہم سونیا اس تو اگے جان دو پر جل جان دا غام میں دنیا دی کائنات دی کائنات دی سب تو اچائی تے کونے کونے رب دا عرش کیے رب دا عرش تیمیر مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی ذرا میرے موڑے تے پیہ رکھا ذرا میرے موڑے تے پیہ رکھا سونیا کیوں آکیا اس تو کے تیرے صحیح میں کہنا ہے آنا مدینہ العلم وعلیم بابوہا پھر اوہی کام ہو یا جدو علی پاک موڑے تے پیر رکھ کے چڑھے نا تے علی پاک فرما دے رہے سوڑے میں انہوں سے جنت تے باغا ہے جو خوش نظر آرہے نے میں انگور نا کھولا ماں وہ جس کندے تے چھر کے جنت بھی نظر آمدی ہوئے تے کیا رہی دنیا تا کھوڑنا ہوئے گا جینا نظر آنا رہ گیا ہے گا علی جینا میں موڑے تے چھر کے بیکھ رہے نا کیونکہ میں علم دا شہر رہا تو وہاں دروانا ہوئے علم تک پہنچر تک تیرے تک ہو جو رہا چاہیے تیری میراج کے میں تیرے سبحان اللہ قدم تک پہنچا لوہ قلم تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے میری میراج کے میں تیرے ہونے ایتھے تساں کیونکہ گل جو دیئے کہ ساڑے عام تو ترواز ہے کہ پوری گل جڑی ہو تو سڑایا نہیں جانتا بچھے جڑی اپنی مطلب دی ہوئے نا انہوں کاٹ لیا جانتا ہے ایتھا مطلب غلط نہ لیا جی میرا جڑا سمجھا مقصد ہوئے بھی کہ تیری میراج کے تُو لو ہو قلم تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا ایتھے جڑے قدم دی گالک آرہ ہیں ایتھے اس قدم دی گالک آرہ ہیں جیڑا مصطفیٰ دے کندے تے پیر رکھ کے علی پاک نے فرمایا ازیمہ ارشدہ پاوہ پھاڑ لیا ہے ارشدہ پاوہ پھاڑ لیا ہے جب مصطفیٰ دے کندے تے چڑے تے جیتھے ارشدہ پاوے تک پہنچا میں پھر رکھ گئے فاصلہ کرنا کرائے جانتا ہے یارہ نے محبت پہ قربان جوا اس سرکار علی المرتضی ذاتے والا برکات دو کہ آپ نے بے شمار بار آپ نے باقیات شہادت علی المرتضی سنے ہوں گے ہر چیز سے کمپرومائز کیتا میں نے مصطفیٰ دے جتنے بھی اصحاب نے ایسی ایسی درتناک شہادت آنے کے بندہ سوچ کے لفظ جانا ہے کئی کئی ایسی صحابیہ دے لوگوں نے ظلم و ستم کی تے کہ انسان پریشان ہو جانا ہے لیکن یارہ نے محبت اصل در حقیقت کی چیزیں کہ سوچنا اس چیزہ نامے کہ صحابہ پاک ردوان اللہ علیہ السلام نے آپ نے ہر شیعت کمپرومائز کیتا لیکن اپنے رسول اللہ دے دین دے نال بے وفائی نہیں کیتی رسول اللہ دے دین دے نال بے وفائی نہیں کیتی یاد رکھو وقت اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے انشاءاللہ عرض کرانگا اللہ کریم خیر و برکت رکھے سرکار علی المرتضی تعلیمات چھاڑے آستے موجود نے انہاں نے رسول اللہ کس طرح پایا رسول اللہ کس طرح منیا کہ ابو بکر عمرو عثمانو علی اے ترتیب ہے نا ایک اے ترتیب ہے تیب میرے مصطفیٰ کریم نے آخری نماز اس وقت پڑھنا سے گئے تیب علی پاک نو نال لے کے گئے جا کے ابو بکر نو کھڑا کر کے مسلح امامت نال علی پاک نو کھڑا کیتا تیب نماز پڑھائی علی پاک نو انکار کیتا دور خلافتہ سلسلہ شروع ہوئے پہلے خلیفہ کورٹ منے اب سرکار علی المرتضی نے بیعت کرن تے انکار کیتا عمر پاک تے بیعت کرن تے انکار کیتا عثمان کریم تے انکار کیتا اے جے مننا کہ اپنے محبوب دی گالے نو مننا کی میں اپنی ذات انہوں سیاد رکھے جو دو یار دی گالے مننا ہو گئے نا پھر رب بھی کرم بھی فرمائے گا فضل بھی فرمائے گا لیکن حقیقت یارا دی محبت ساڑے آس تے انہا دا عصوہ اور انہا دی خوبصورت جیڑی زندگی آنے جیڑیاں ساڑے آس تے زندگی دا محاصل حیات نے ساڑی زندگی گزارنا آس تے سانو ٹھانگ طریقہ تے گرینا تے سلیقہ دے سیا انہا کہ اتنے اتنے رتبے پاک صحابیت رتبے پاک رب العزت جو ننقی کی مقام عطا فرمائے لیکن ادھے باوجود بھی انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات کمپرومائز نہیں کی تا جتھے نبی دع حکم آگیا او دیتے کوئی چیز اگے پچھنی ہو سکتی ہو فیصلہ اٹھا لیتے اسی تو سی تیرینہ سچے دل دے نال صدقے دل دے نال توبہ کرنی ہے استخفار کرنی ہے اور اپنے دل نوں صاف کر کے جانے میں مصطفیٰ کریم دارشادہ کے رامی ہے کہ جیدہ بندہ ایک بار اعتقاف بیٹھتا ہے اعتقاف کرن تو باگ جس وقت اعتقاف مکمل کر کے اٹھتا ہے وہ باہر آنڈا ہے جس طرح بچہ ماد پیٹ تو جنے دے گناہ میں تو پاک ہونڈا ہے وہ اس طرح ایک نفع پاک ہو جانا ہے کہ ماہ مبارک مرکتہ اللہ یعنی محبت کوشش کرنی ہے کہ صدقے دل دے نال سچے دل دے نال توبہ کرنی ہے اللہ کریم میری اور توانی اس حاضرین کو قبول فرمائے انشاءاللہ نماز عید خیابان شورہ شیف دیوچ سوا ست بجے ادا کیتی جائے گی اللہ کریم خیر و برکت رکھے سوا ست بجے انشاءاللہ حسب روایت حسب معمول ہوئے گی یارہ تو دو بجے تک کوشش شیطہ کرو کیونکہ ساڑے شیخ کریم اس ساڑے اسے ایک بڑا عسان ہے کہ ساڑی بیٹیاں دیاں بینا دے سیرہ تے چادرہ دلاک کہ الحمدللہ چند دن پہلے راجہ جنگ بڑی خوبصورت کانفرنس ہوئی اس تو بعد دیگر سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ وہ سلسلہ چال رہے ہیں کوئی بھی تھوڑے جنس ہنگی سست ہوئے ہوئے ہو لیکن الحمدللہ صوفی امیر صاحب اللہ سلامت رکھے یہ نا بڑی خوبصورت چادر روڑ کانفرنس کی تھی چادر روڑ کانفرنس چال رہی ہیں لیکن ذرا تھوڑا جتسی سست ہوئے ہو سست نہیں ہونا ساڑے شاہ کے کرین دی جنی تحریک انہوں لے کے چلنا ہے جو کی تحریک اور یعنی فہاشی چھوڑو یعنی فہاشی چھوڑو باق نبی سے ناتا جوڑو اللہ کریم سلامت رکھے انشاءاللہ لزیز سوہ ست وجہ نماز عید ادا کیتی جائے گی جیڑے دوست تشریف لے آج سب کو ضرور تشریف لے آجے اور اے رمضان دی شام جریئے سچے دل دل جو آدات جو اچھی مسان اپنے معمولات حیات چیزیں لے کے آئے جو اچھے عمل لے کے آئے کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جاریوں ساریوں رکھ رہے ہیں اللہ کریم حمی و ناصر و آمین مماریہ اللہ بلاغ المل